آپ ان کی گنڈا گردی جو ہے اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ایک نیپ کا افسر یہاں پہ انکواری کے لیے آیا اور سرکٹ روز میں ٹھہر رہا تھا اس نے اپنی انکواری شروع کی اور ان نون لیگ والوں نے اس پہ سرکٹ روز پہ حملہ کیا ہلکا میرا اس وقت جو مجودہ ہے وہ خرم دستگیر والا ایٹی ون ہے پرانا عثمان عبراہیم والا ہے ایک زمین یہاں گجرہ والا میں ہے تقریباً دو سو سنتالیس ایکر دو سو سنتالیس کنال وہ لوگوں سے لے گئی چڑیا گھر کے لیے اور پارک کے لیے جو کہ گجرہ والا کا دل ہے جس کی مجودہ قیمت اس وقت پہنے دو عرب یا دو عرب روپے کے قریب ہیں پران دستگیر پران دستگیر یہاں کے پہلے فیڈرل منسٹر تھے جناب دستگیر خان صاحب اور اس کے بعد یہاں پر تھے جناب خرم دستگیر خان صاحب اور انہی کے ہواریوں نے یہاں پر اسٹیڈیا گھر کی زمین پہ انہی کے ایک قریبی عزیز نے یہاں پر ایک فیکٹری بنائی ہوئی ہے جو تین اکر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے اور اس کے علاوہ اس کے گردو نوا میں انہی کے چیئرمنز جو صاحب کونسلرز ازرات انہوں نے چھوٹی حویلیاں اور دیرے بنا لی ہیں دس سال سے نون لیک کی گورنمنٹ چلی آرہی ہے پانچ سال ہو گئے ہیں مجھے اس کیس کو فالو کرتے ہو ٹھیک ہے ابھی تک کوئی چیز نہیں ہلی اپنی جگہ سے کیوں نون لیک کی سپورٹ ہے پیچھے میر نون لیک کا یو سی ون کا چیئرمن نون لیک کا عمر جوید بٹ جو کہ چہتا ہے یہ یہاں پہ یہ ساڑھے دائی سو کنال دو ستالی کنال ہے یہ تو ختم ہو گئی یہ سارے جو جگہ ہے سرمایہ دار نے اس پہ فیکٹری بنائی ہوئی ہے سنیکس کے نام سے سرمایہ دار زمین پہ جو عربوں کی زمین ہے مسٹر ساکیب نصار صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کریپشن کے میرے پاس جو مجود ہیں یہ کاغب میرے پاس مجود ہیں نون لیک والوں کے جو انہوں نے زمین بیچی ہے ہمارے گزراوانے میں ڈیٹھ سے دو عرب روپے کی ٹھیک ہے ایسے اور سیکڑوں کیس آئیں گے اس کیس کو یہ ہائی لائٹ کریں یہ مجھے بلائیں میں یہ پروف لے کر دوں گا ان کے پاس مجھے بلائیں گے